اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہ جو اسلامباد سیکیورٹی ڈائلاغ ہے اس کے مختلف سیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں سیکنڈ سیشن فرس سیشن اور سیکنڈ سیشن اس کو میں نے کور کر لیا فرس سیشن کی جو کینور سپیچ کے بعد کی جو کاروائی تھی وہ میں نے کور کر دی ہے اب سیکنڈ سیشن کے اندر کینور سپیچ جو تھی وہ عبدالرزاق داؤد صاحب کی تھی تو عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اس کو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی گزار لوں اس کی نوٹ سپیچ پہ میں ساری کی ساری ویڈیو نہ کر دوں بلکہ سیشن بھی ساتھ میں کور ہو جائے تو بہتر ہوگا سمپل بات یہ ہے کہ اس کا جو کونسپ تھا ایکنومک سیکیورٹی اٹھ دے کور تو وہ پہلی پہلا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ایکنومک ایکنومی ایس اٹھ دے کور اف دے نیشنل پاور بلکل صحیح بات ہے پہلے والے ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ میں نے اس بات کو وہاں پہ ایکسپین کیا زیادہ ایکسپین یہاں پہ نہیں کروں گا پھر ایکنومک سیکیورٹی is the basis of the national security یعنی ایکنومک سیکیورٹی آپ کی national security کی بنیاد ہے بلکل امپورٹنٹ بات ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر ایکنومک سیکیورٹی کو اگنور کرتے ہیں تو ہم نے اس کی اگنور کرنے کی وجہ سے ڈاؤن فال دیکھا گریٹ بریٹن کا ٹھیک ہے بیسویں صدی کے آغاز میں اور اسی طریقے سے collapse of soviet union جو تھا وہ بھی کیونکہ economy کمزور ہو گئی تھی military تو وہیں پہ موجود تھی لیکن ان کا collapse ہو گیا تھا تو یہ بہت زیادہ important بات انہوں نے ایک point جو تھا ایک ایسا point جو کہ آپ جب یہ example دیتے ہیں تو لوگ کی سمجھ میں بات جلدی آ جاتی ہے پھر ایک دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ made in پاکستان کی policy کو promote اور encourage کر رہی ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو example جہاں پہ دے سکتا ہوں جیسے کہ پاکستان کے اندر mobile phones بننے شروع ہو گئے ہیں تقریبا پاکستان کی جتنی موجودہ requirement ہے اس کا 55% اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر خود manufacture ہو رہا ہے mobile phones کا اور یہ ہو سکتا ہے 2022-23 تک 100% پاکستان جو ہے وہ اپنی جتنا پاکستان کے اندر mobile phone use ہو رہے ہیں وہ سارے phone جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی ضروریت والے manufacture ہوں گے سارے کے سارے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بھی لے کے جائے گا export کی طرف بھی لے کے جائیں گے تو یہاں پہ تو آپ کو یہ چیزیں کی made in پاکستان کو کیسے promote کیا جا رہا ہے textile وغیرہ میں ہو رہا ہے بہت سارے industrial zones جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ EU جو ہے وہ اپنے EU کے جو ممالک ہیں وہ اپنے neighboring countries کے ساتھ 70% to 80% trade کر رہے ہیں جبکہ پاکستان اپنے neighboring countries کے ساتھ صرف 7% to 9% جو ہے وہ trade کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا potential ہے جسے ہمیں tap کرنا ہے اپنے neighbors کے ساتھ trade کر کے ان کے ساتھ trade کے ساتھ ہم کمائیں گے ان سے اپنے neighbors سے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ direct جا کے امریکہ کے ساتھ trade کریں لیکن آپ ایران کے ساتھ نہ کریں آپ اپنے ساتھ کے ساتھ نہ کریں یا آپ انڈیا کے ساتھ نہ کریں پہلے تو آپ کو آپ نے اڑوس پڑوس گھر قریب سے start لینا پڑتا ہے وہاں پہ آپ اپنی economy build کرتے ہیں expand کرتے ہیں پھر آپ کی economy کا volume بڑھتا ہے پھر آپ مزید آگے جاتے ہیں تو یہ اسی طرح آگے ہوتا ہے آگے جاتی ہیں چیزیں پھر انہوں نے economic security کے لیے بہت important کرا دیا connectivity اور connectivity میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ fast internet جو ہے یہ بہت ضروری ہے connectivity کے لیے surplus electricity اور gas connectivity کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو electricity اور gas ہوگا تو آپ جو ہے اس سے اچھے خاصے transportation کے means ہیں اس کو آپ utilize کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے لیکن انہوں نے ایک بہت alarming بات بتائی جو کہ میں نے جب سنا تو مجھے افسوس بھی ہوا بہت زیادہ کہ connectivity آپ trade کرتے ہیں آپ کے پاس merchant ships ہوتی ہیں وہ merchant ships آپ لے کے جاتے ہیں آپ سے ملک سے کارگو لے کے جاتے ہیں باہر اور پھر وہ دوسرے ممالک کی چیزیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو بنگلہ دیش کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب ships ہیں اور just imagine merchant ships کی بات ہو رہی ہے just imagine پاکستان کے پاس صرف 11 ہیں تو یہ connectivity کے حوالے سے پاکستان اتنا زیادہ پیچھے ہے ٹھیک ہے ریل اور روڈ کا infrastructure تو اب develop ہو رہا ہے لیکن یہ جو آپ کا merchant ships ہیں جس کو merchant navy کہتے ہیں آپ کو یہ بھی بڑی اچھی develop کرنی ہوگی otherwise پھر بھی آپ کے کام نہیں ہوں گے تو یہ جو بنگلہ دیش کی economy کو آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ہماری economy نیچے آ رہی تھی ان کی economy اوپر جاری ہے لیکن آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ کس space کے ساتھ اپنا trade کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ اپنے 200 ships ہیں ان کے پاس ہمارے پاس صرف 11 ships ہیں ہمیں اس aspect پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی پھر وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ food resources adequate ہونی چاہیے پھر وہ انہوں نے یہ بتایا کہ financial security میں آپ کی independent monetary policy ہونی چاہیے کہ آپ کی monetary policy جو ہے اس کو حکومت dictate نہ کرے بلکہ وہ market forces جو ہیں اور جو آپ کا جیسے کہ آپ کا statement ہے تو یہ آپ کے ایک independent monetary policy بناتا ہے اور اس کو autonomy ہونی چاہیے کہ کوئی بھی policy economy اور finance کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے بنائیں آپ کے ملک کے لئے نہ کہ کوئی حکومت کوئی بھی اس کو dictate کرے کہ آپ ایسے کرے ایسے کرے کیونکہ پھر اس میں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جاتی اب تک پاکستان 23 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا یہ 23 دفعہ وہ تھا جب اب یہ موجودہ حکومت گئی ہے لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری حکومت ابھی اس کے بارے میں کافی کلیر ہے کہ یہ last time ہوں ہمارا وہاں پہ جانے کا اس کے بعد ہمیں 24 دفعہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو نہ جانا پڑے تو ان لائنز پہ اب کام دیکھا جا رہا ہے اب وہ آگے انہوں نے یہ بتایا کہ اب ہمیں اپنی location کا مصبت فائدہ بھی اٹھانا ہے کی نوٹ سپیچ ختم ہو گئی اس کے بعد شمشاہ دفتر صاحبہ جو تھی جو کہ جانے پہ چانے نام ہے economy کے حوالے سے ملک کے اندر state bank کی گورننے بھی رہ چکی ہیں تو انہوں نے کہا کہ economic security اور national security linked ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی economic security نہیں ہوگی تو آپ کی national security بھی کمزور ہوگی تو یہ linked ہیں اس کو آپ disconnect اس کے اندر نہیں لے کے آ سکتے ایک بہتر ہوگا تو دوسرا بھی بہتر ہوگا اور economic security بہتر ہوگی تو دوسری بھی بہتر ہوگی اگر آپ صرف military security پہ بات کریں گے تو آپ کی national security ضرور نہیں ہے کہ پھر وہ اتنی زیادہ بہتر ہوگی لیکن economic security ہوگی تو military پہ بھی زیادہ spending ہوگی وہی باتیں جو میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ economic security جو ہوتی ہے اس میں ایک assessment کی ضرورت ہوتی ہے domestic regional اور international environment تو آپ کو domestic environment کی بھی assessment کرنی ہے regional environment کی بھی assessment کرنی ہے اور international کی بھی تب آپ کو جا کے economic security جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ اچھا plan کر سکتے کہ کیسے کریں گے اور economic security وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ foundation بناتی ہے national integration کی مطلب قومی ایجیتی کی اور بالکل صحیح بات ہے جب ملک میں ہر ایک بندہ خوشحال ہوگا ضربت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور مطلب وہ poverty لائن سے نیچے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں میں خوشحالی ہوگی ان کے پاس basic amenities موجود ہوں گی حکومت ان کو دے پائے گی تو national integration ہوگا پھر کسی کے اندر جو ہے وہ اس ملک سے کیسے جو ہے وہ دور جانے کی یا اس سے اپنا ناتا توڑنے کے بارے میں لوگ سوچیں گے یہاں تو لوگ economy کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں لیکن جب آپ کے اپنے ملک میں وہ ہوگا تو پھر یہ جو بھی disintegrating forces ہیں ان forces کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا ان thoughts کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر ملر کیلر تھے مائلز کیلر تھے وہ یو ایس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شامل تھے تو انہوں نے بات کیے کہ globalization اور economic security پر بات کر رہے تھے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے اوپر جو پابندیاں وغیرہ لگائی تھی decoupling ہو رہی تھی امریکہ اور یو ایس کی economies کا ٹھیک ہے کہ اس کو decouple کیسے کیا جائے گا مطلب ایک دوسرے سے کیونکہ integrated ہے ایک دوسرے پر dependent ہے اس کو جب آپ الیدہ کرتے ہیں تو اس کو decoupling کہتے ہیں تو decoupling وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کبھی ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ unintended consequences ہوں گے بہت سارے ممالک کے لئے جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ اس کے consequences پاکستان پہ بھی آئیں گے پھر انہیں نے یہ کہا کہ modern world میں ابھی آپ کو economic resilience کی ضرورت ہے جو covid والے issues آئے ہیں تو covid والے issues کے اندر آپ کا جو economy ہے یہ covid کو sustain کر پائے گی اگر آپ ہر وقت economies کو shut down کریں گے because covid پھیل رہا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کی economies بہت زیادہ سفر کریں گی وہ یہ بتا رہے تھے اور اس کے لئے ایک تو انہوں نے کہا کہ economy کو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ اسی طرح موڈل کی بات کر رہا ہے اسی طرح بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس طرح ایک ریزیلینس چاہیے ہوگی کچھ سیکٹرز کو آپ بند کر دیں جیسے سکولز وغیرہ ہیں کیونکہ وہاں پہ پھیل رہا ہے تو اس کو آپ آن لائن پہ لے کے چلے جائیں لیکن بہت سارے سیکٹرز میں آپ کام کو جاری رکھیں اور انہوں نے پر یہ کہ پوری گلوب پورے لوگ جتنا کر رہے اور اس پہ رہ رہے ہیں تو یہ وائرس بار بار پھیلتا جائے گا تو اس سے پھر مسائل ہوں گے تو یہ ان کے ویوز سے پھر ڈاکٹر جو ایڈلے تھے اور یہ براک اوباما کے ایڈمنسٹریشن میں بھی رہ چکے ہیں تو یہ سسٹینیبیلیٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے سسٹینیبیلیٹی کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اینرجی اور ایکنومک گروت یہ بلکل آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے ملک کے اندر اینرجی نہیں پروڈیس ہو رہی آپ ایکنومک گروت کا سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی انڈسٹری اینرجی سے چلتی ہے تو آپ ایکنومک گروت آپ کی ہو ہی نہیں سکتی پھر وہ پاکستان کے اندر جو پاور آوٹیج سے جس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں اس کے بارے وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی پاکستان سے تب تک آپ سوچیں بھی مت کہ آپ کی ایکنومک گروت ہوگی اور آپ کی ایکنومک گروت نہیں ہوگی تو آپ کی نیشنل سیکیوٹی اٹ رسک ہوگی تو آپ نے بجلی وافر مقدار میں جیسے رزاق داہو صاحب نے کہا کہ سرپلس اور گیس سرپلس ہونا چاہیے اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے اس کے بغیر آپ کی ایکنومک گروت ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاور آوٹیجز جب تک ہوتے ہیں تو اس کے بغیر آپ کی ایکنومک گروت وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں ایک بڑے مزی کی بات بتا یہ جو بڑے اچھی لگی میں نے یہاں پہ اس کو نوٹ بھی کہے وہ کہہ لیکن یہ جو آپ کی بجنی وغیرہ اور یہ سب کچھ بتا ہے نا تو یہ گرین اور کلین انرجی نہیں ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں ایم بیلنس آ رہا ہے اور نیچرل کلامیٹیز ہم نے پچھلے دو دھائیوں میں تو بہت ہی زیادہ دیکھیں پاکستان میں فلڈز کتنے آئے ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنے آئے ہیں تو پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کلین اور گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئلے سے اور پیٹرول سے بجلی بنائیں ٹھیک ہے اپنے انوارمنٹ پہ بھی فوکس کرنا ہوگا آپ سولر اس میں جائے آپ پانی سے بجلی بنائیں آپ دھوپ کی روشنی سے بجلی بنائیں ٹھیک ہے آپ ونڈ انرجی کو یوز کریں آپ کو ان قسم کی چیزوں پہ جانا پڑے گا آپ کو کنونشنل جو انرجی کو پروڈیوس کرنے والے طریقے کار تھے اس پیٹرول والے اس سے آپ ہٹنا پڑے گا پانی سے آپ بشک بنائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس میں حرور شریف صاحب تھے تو انہوں نے اکنومک ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کی اسی چائنا یہاں پہ سی پیک میں انویسمنٹ کر رہے تو آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی پاکستان کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پھر پہلے فیز میں یہی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں اور پھر آپ آرام آرام سے انویسٹ کر رہے اس اتنے اچھے تعلقات ہیں ہم اس کو آل ویڈر فرنٹ کہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے چینوں کو سمجھ نے کے لیے پراپر انویسمنٹ جو کرنی چاہیئے تھی وہ نہیں کی ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انویسمنٹ بھی ہونی چاہیئے پھر اس کے بعد پاکستان کو وہ کہہ رہے کہ فوڈ سیکیوٹی کا ایک حب ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے پہلے ہم اپنے اندرونی مسائل کو حل کریں تو یہ انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائیے پھر ایز اف بزنس کے حوالے سننے کہ یہ ہمیں لازمان کرنا پڑے گا باہر سے جب انویسٹر آتا ہے تو اس کو بھاگ بھگانے پہ مجبور کر دیتی وہ بھاگ جاتا ہے تو ہمیں انڈرون روف انویسٹر کو ساری جتنی بھی کام ہے انویسٹر سے باہر نکلے تو اس کے پاس اس کے تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایویلیبل ہو جو جو اینو سیز اور جو جو چیز پرمیٹس وغیر اس کو چاہیے وہ اس کو مل چکے ہو تب جا کے یہ چیزیں انویسٹر کو اٹریکٹ کریں گی پھر انہیں کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ای سیو کا جو آفیس ہے وہ تہران میں پاکستان اگر سی پیک میں انوالور پھر وہ آگے اس کو سنٹرل ایشیا تک لے کے جانا چاہتا ہے ایران کو اس میں انکلوڈ کرتا ہے ترکی بعد میں آتا ہے اس میں تو پاکستان میں سی کرے اور اس حافظ کو یہاں پہ لے کیا ہے تاکہ یہاں سے چیزوں کو آپ ریٹ کرتا رہے اور یہ چیزیں جلدی پائے تک میل تک پہنچائیں جو بھی پاکستان کا ہے پھر وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کابی رائٹ ڈیسپیوٹ اور کابی رائٹ اور ڈیسپیوٹ ریزولیشن کا ایک میکنیزم ہونا چاہیے تب جا کے انویسٹرز پاکستان آئیں گے وہ انویسٹ کریں گے اگر یہ میکنیزم نہیں ہوں گے تو پھر شاید انویسٹر پاکستان آنے سے قطر آئیں گے نظرین یہ سیکنڈ سیشن ڈی ون تھا انشاءاللہ نیکس ٹیوڈی میں آپ کے ساتھ نیکس سیشن پہ بات کریں گے تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ